مرکوس کی انجل اگر آپ اس کھنٹ کو بڑے دھیان سے پڑھیں یہاں پر دو لوگ ہیں پربو یشیو مسیح اور ایک دھنوان جوان رڑکا اور ایک عدبت بات وہاں لکھیے وچن کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں پربو نے وچن میں لکھا ہے کہ پربو نے اسے دیکھ کر پریم کیا اور تب پریم کیا جب اس کے اندر گھٹی تھی یہ رہیس ہے کسی وقتی کے اندر گھٹی ہو کمی ہو اور پھر بھی آپ اس سے پریم کریں اس کی چنتہ کریں یہ ایک رہیس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پرمیشن نے سنسار کو کیسے بنایا پرمیشن نے سنسار کو اپنی پریم سے بنایا پریم نہیں ہوتا تو آج یہ سنسار نہیں ہوتا پریم نہیں ہوتا تو آج میں اور آپ نہیں ہوتے اور اسی جب پرمیشن سنسار میں منوش بننے کے لئے تیار ہے جب وہ پرمیشن منوش بننے کے لئے تیار ہے تو ایک وچن سامنے آتا ہے جو آج پڑھا بھی گیا بچوں کے دورا پرمیشن نے جگت سے ایسا پریم کیا یہ بچن ہم بچوں کے مقصے آدھک سنتے ہیں کیونکہ یہ سنڈے سکول کے بچے ہی اس کو جو ہیں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ پرمیشن نے جگت سے پریم کیا اور یہ پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر سن سن کے اتنا ہم اسے کیجور لے لیتے ہیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہو گئی ہے کوئی بھی اگر وشواسی ہے تو اس کو یہ بچن یاد کرا دیا جاتا ہے کہ پرمیشن نے جگت سے ایسا پریم کیا لیکن آج بھابی نے ایک بہت اچھی بات بولی پاسٹر ویلین نے ایک بات بولی کئی بار ہم بچن پڑھتے لیکن اس کے بھاؤ کو اس کے اردھ کو نہیں سمجھتے انہوں نے پراتھنا کی کہ بچے یہ جو بول رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے بھید کو اس کے رہیسے کو سمجھیں اور یہی میری پراتھنا ہے لیکن ہم جو بڑے لوگ ہیں کیا ہم اس رہیسے کو سمجھتے ہیں کہ پرمیشن نے واسطہ میں آپ سے پریم کیا دیکھیں جب سب ٹھیک ہوتا ہے نا تو ہم پرمیشن کو ہلکے میں لیتے ہیں جب سب اچھا چل رہا ہے everything is green تو آپ بہت خوش ہیں بس پرمیشن ہمارے جیون میں ایک چھوٹا سا کونہ پاتے ہیں چھوٹا سا کونہ لیکن جب تکلیف میں انسان گرتا ہے تو پرمیشن کے پاس آتا ہے چنتاؤں میں جب انسان گرتا ہے تو پرمیشن کے پاس آتا ہے اور پھر اس تسلی کو اس شانتی کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس شانتی جو ہے پرمیشن سے ہی ہم کو ملے گی جب میں یہ بجن پڑھ رہا تھا مرکوز دس اکیس مجھ سے پرمیشن نے بات کی یعنی کیا کہ پرمیشن نے یشو نے اس پر درستی کر کے اس سے پریم کیا دیکھیں پربو کا ہردے دیکھئے کئی بار میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں آج صبح میں انہیڈا کو دیکھ رہا تھا وہ تیار ہو کر گھوم رہی تھی تو میرے مند میں اس کے لئے ایک پریم آیا اور میرے اس کو کس کے پھکڑا ٹھیک ہے ایسے ہی پرمیشن جو ہے جب آپ کو دیکھتا ہے تو پرمیشن آپ سے پریم کرتا ہے لیکن اگر آپ کسی سے پریم کریں اور وہ آپ کے پریم کو تچھے جانے یا آپ کے پریم کو ہلکہ لے تو جو پریم کرنے والا ہوگا اس کے ہردے کو ٹھیس پڑے گی کہ میں تو اس وقتی سے پریم کرتا ہوں لیکن یہ وقتی جو ہیں وہ میرے پریم کو نہیں سمجھ پا رہا آپ پریم کر رہے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہمارے پریوار میں ہمارے سماج میں ہم پریم کرتے گی لیکن اقلا ہمارا پریم کو نہیں سمجھتا لیکن بائی بیل جو پرمیشن کا وچن ہے یہ بہت کھل کر پرمیشن کے پریم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ لکھا ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشن نے ہم سے پریم کیا جگت سے پریم کیا اور جگت میں تھا ہی کیا اچھا سب تو برے تھے اگر آپ بک آف رومنس پڑھتے ہیں گھر جا کر پہلا دھائے پڑے گا ہم سب نے اپنا مارک لے لیا تھا ہم سب اندکار میں چلے گئے تھے ہم سب برائی میں چلے گئے تھے ہم سب جھوٹ میں چلے گئے تھے مکاری میں چلے گئے لیکن پھر بھی پرمیشن نے ہم سے پریم کیا لکھا ہے کہ اس میں گھٹی تھی اس جوان کے اندر گھٹی تھی لیکن پھر بھی نے پربو یش مسیح نے اس سے پریم کیا اور نہ ہم سے کیاول اس نے پریم کیا لیکن اس نے ہمیں پریم کرنا سکھایا پریم کرنا سکھایا آپ جانتے ہیں اگر آپ پہلا قرنتی اس کا تیرا ادھائے کھولیں اور یہ بڑا پریم کے بارے میں بڑا اچھا سندر شب وچار ہے پہلا قرنتی اس کا تیرا ادھائے اور اس کے تیرا پت میں یہ لکھا ہے کہ وشواش آشا پریم تینوں اس تھائی ہیں لیکن سب سے بڑا پریم ہے وشواش پرمیشن کی پرتی وشواش پرمیشن کی پرتی آشا اور پرمیشن کی پرتی پریم لیکن آگے لکھا ہے اس میں سب سے بڑا پریم ہے آپ جانتے ہیں جب کوئی وقتی سنسار سے مر جاتا ہے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کیا نہیں آتما نہیں ہے بڑی وہی رہتی ہے شریر وہی رہتا ہے لیکن کچھ تو مسنگ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس وقتی نے بولنا بات کرنا چلنا سننا دیکھنا بند کر دیا اس کی آنکھیں تو ہیں اس کے کان تو ہیں اس کے پیر ہیں پورا شریر اس کا وہاں پر ہے لیکن کچھ تو اس میں سے ہٹ گیا ہے جس کے دوارہ شریر جو ہے وہ مرتبہ کھو گیا کچھ تو اس میں سے نکلا ہے اس لیے اکمان دارشک نے مہیلہ دارشک نے دیکھتی فرنچ پرمیشہ کی داسی تھی اس نے کہا کہ جس طرح سے شریر میں سے آتما نکل جاتا اور ہم اسے پھر شریر کو جو ہے باڈی کہتے ہیں یا مرتب شریر کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک زندہ انسان کے جیون سے ایک پریم ہٹ جائے آپ سکلپنا کر کے دیکھیں ایک انسان جو چل رہا ہے فر رہا ہے باتیں کر رہا ہے کھانا کھارا ہے لیکن اس کے شریر کے اندر اس کے آتما کے اندر اگر پریم نہیں ہے دوسروں کے لئے تو وہ ایک خطرناک جانور ہے یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح شریر میں ایسے پرہن نکل جاتا ہے تو ہم اس کو ڈگ بوڈی کہتے ہیں اس طریقے سے جیوید وقتی کے اندر سے اگر پریم ہٹ گیا مس ہے وہ تو وہ ایک خطرناک جانور ہے ایک بڑی گہری اکمہ دی ہے اس کے اندر پریم نہیں ہے کیونکہ پرمیشوں نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سمانتہ میں رچا بائی بل کہتے ہیں پرمیشوں نے ہمیں اپنی سمانتہ دی ہے یہ دی آپ پریم نہیں رکھتے تو آپ جانتے ہیں پولوس کیا کہتا ہے آپ ڈھنڈھناتا پیتل اور جنڈھناتی جہاں جو لیکن کہا اگر تم پریم نہیں رکھتے اور اپنے شریر کو دھرم کے کام کے لئے جلنے کے لئے بھی دے دو اپنے شریر میں آگ لگا لو دھرم کے لئے اپنے پرانوں کو دے دو تم کوچھاو دھرم کے لئے لیکن اگر تم منشیوں سے بریم نہ رکھو تو تم ویرد ہے تمہاری بھکتی ویرد ہے تمہارا جیون ویرد ہے پریم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے پریم کمیوں کو بھی ڈھکتا ہے پریم آپ کو ایک خمبت دیتا ہے چلنے کے لئے اور یہاں تک کی بائیبل تو اتنی اس پسٹتہ سے پہلا یہ ہونا اور اس کے چار آٹھ میں کیا لکھائیں دیکھیں پرمیشہ کبچن تو نڈرتا کے ساتھ ہم سے بات کرتا ہے پرمیشہ مو دیکھ کر بات نہیں کرتا جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشہ کو جانتا ہی نہیں ہے ہلیلویہ جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشہ کو جانتا ہی نہیں ہے اور اگر وہ کہہ رہا کہ میں جانتا ہوں اور وہ پریم نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹا ہے بچن آپ کو انکریج کر رہا ہے پرمیشہ آپ کو انکریج کر رہا ہے پریم کے بارے میں پریم کیجئے میں پرمیشہ کا دنوات کرتا ہوں کہ میں واسطہ میں لوگوں سے پریم کرتا ہوں میں اپنی گواہی خود دے رہا ہوں پربو میرے ساتھ ہے پویتراتہ میرے ساتھ ہے بچن میرے اندر ہے پربو میرے اس گواہی کو سن رہا ہے میں کبھی کسی کو تچھ نہیں جانتا کسی ریکھتی کی شکل دیکھ کے اس کے کپڑے دیکھ کر یا اس کا ویوار دیکھ کر میں اسے تچھ نہیں جانتا میرے ہردے میں پرمیشہ نے سبھی پرانیوں کے لیے چاہے وہ انجانی لوگوں بس میں یاترہ کر رہے ہو فلائٹ میں یاترہ کر رہے ہو ریلوے سٹیشن پر ہو کسی ڈھابے پر ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو لیکن میرے مند میں ان لوگوں کی پرتی ایک پرمیشہ رہتا ہے یہ لوگ ہیں پرمیشہ کے لوگ ہیں ان کے اندر پرمیشہ کا آتما ہے they carry God's spirit اور یہی پرمیشہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یہاں تک کہ دیکھو پرمیشہ کی پرمیشہ کو پربو نے اتنا ہوجا کر دیا کہ یہنہ پندرہ تیرہ میں کیا لکھا ہے کہ اس سے بڑا کوئی پرمیشہ نہیں کہ کوئی اپنے میترے کے لئے پرانڈ دے دیں لیکن کئی بار ہم بائیبل کو لیٹرلی بھی لیتے ہیں کئی بار ہم اس کو آتما میں سمجھتے ہیں آپ کو کسی وقتی کے لئے پرم کے لئے پرانڈ دینے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی ایسا نہیں کہ آپ کو کسی کے لئے اپنے پرانڈ دینے پڑے لیکن اپما دی گئی ہے پربو نے تو دیئے پربو نے اپنا پرانڈ دے کر یہ صد کر دیا یہ صد کر دیا کہ وہ آپ سے پرم کرتا ہے لیکن آپ کو اپنا پرم صد کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پرانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا پرم اپنے ویبھار سے اپنی بھاشا سے اپنے جیون سے پرکٹ کرنا ہے بس آپ بس بولیے سامنے والا آششت ہو آپ اسے گلے لگائیے آپ اس کے ساتھ دو میٹھ کھڑے ہو جائیے آپ اسے آپ اسے سپیش دیجئے اسے سمیں دیجئے اس کا عادر کیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گریب ہے یا وہ سادھران بکتی ہے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے آپ اسے ایک رسپیکٹ دیجئے آپ جانتے ہیں پرم کو پرباشت کرنا بہت مشکل ہے پرم تو ماں بھی بچے سے کرتی ہے پرم بھائی بھائی سے کرتا ہے اس کے بڑے انوکھے روپ ہیں ایک چروہ جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں سے پرم کرتا ہے پرمیشور آپ سب سے پرم کرتا ہے بہت سے لوگ اپنے کام سے پرم رکھتے اپنی ذمہ داریوں سے پرم رکھتے پرم کو پرباشت کرنا بہت مشکل ہے لیکن کسی ودوان نے کہا ہے کہ پرم کوئی بھاونا نہیں ہے پرم ایک وقتی تو ہے اور اس کا نام یشو مسیح ہے پرم کوئی بھاونا نہیں ہے کوئی فلسفی نہیں ہے پرم ایک وقتی ہے جس کا نام یشو مسیح ہے اور آپ یشو مسیح سے پرم کرنا سیکھ سکتے ہیں اس نے لوگوں سے کیسے پرم کیا اس نے لوگوں سے تب پریم کیا جب لوگوں کے اندر کمی گھٹی تھی اس کے پاس سارے بے ایمان جھوٹ بولنے والے لوگ رڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ مار پیٹ کرنے والے لوگ اور جو جو کام اس نے کیے اس نے سب کچھ پریم سیکھی وہ جکہی کے گھر گیا that was his love کیوں جانا بس اس کو باشن دینا جکہی تم بے ایمان ہو تم جھوٹے ہو تم مکار ہو کل سے ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو میں تمہارے اوپر آگ برسا دوں گا اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں that's a love بلا میں تمہارے گھر چلوں گا اور تمہارے ساتھ بھوجن کروں گا جکہی نے invite نہیں کیا لیکن پربو نے آگے بڑھ کر اس کو بولا کی چل میں تیر سنگ بھوجن کرنے چلوں گا جب پترس اپنے کام پر تھا اور اسے کوئی مچھلی نہیں ملی بچارہ پریشان ہے دکھی ہے اپنا جال سمیٹ رہا ہے پربو وہاں پر پہنچ گئے اس کے دل میں پترس کے پرتی پریموں مڑایا اور اس نے پترس سے کیا کہا کہ پترس اپنا جال یہاں پر ڈال تو پترس کہہ رہا ہے کہ پربو میں نے پوری رات محنت کی لیکن کچھ نہیں پکڑا لیکن پربو کی ہردے میں اس کے لئے پریم ہے اس کے کام کے پرتی اس کی ذمہ داری کے پرتی کہ چلو یہ مچھلی پکڑے گا اپنے گھر لے جائے گا چار پیسے اس کو آئیں گے پربو نے اس کو بلس کے اس کو آشیش دی یہ بنا پریم کے سمبب نہیں ہو سکتا تھا اس نے مردوں کو جلایا اندوں کو آنکھیں دی اس نے وہ لازر کے قبر پر گیا بائبل کہتی ہے جان 15 15 میں اس کی آنسو بہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو اور آپ کی ہردے میں پریم نہ ہو اگر پریم نہیں ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آسکتے پریم آپ کو رولا دے گا اگر آپ کسی سے پریم کرتے ہیں تو آپ اس کی پرشتیتی میں اس کی کٹنائی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بھاوک ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کی ہردے میں اس کے لئے پریم ہے کئی بار ہم سڑک پر دیکھتے ہیں ایکسیڈٹ ہوتا ہے جگڑا ہوتا ہے ہم دیکھ کے نکل جاتے ہیں کیونکہ اجنبی لوگ ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں کون ہے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی زندگی میں آکے بڑھ جاتے ہیں لیکن وہی اگر ہمارا کوئی پریے ویکتی مسیبت میں ہوتا ہے تو ہم سب اکھٹے ہو جاتے ہیں ہم سب اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کیونکہ وہ پریم ہیں مجھے چنتہ ہوتی ہے بچوں کی مجھے چنتہ ہوتی ہے جوانوں کی مجھے چنتہ ہوتی ہے کلیسیا کی مجھے چنتہ ہوتی ہے آپ کی اور پریم کے اندر چنتہ بھی چھپی ہوتی ہے میں نے کہا نا کی پریم کو آپ پریباشر نہیں کر سکتے کوئی ایک لائن لکھ کر کی پریم یہ نہیں ہو سکتا پریم کے اندر چنتہ بھی ہے ماتا پتہ اپنے بچوں کی چنتہ کرتے ہیں چنتہ پریم کا وہ دوسرا ہی صور پہ ہے دوسرا ہی طریقہ ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے پریم کرتا ہے ایک پڑوسی سے پڑوسی کا پریم ہوتا ہے لوگ پارکنگ کے لیے جگڑا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہماری گاڑی یہاں کھڑے کیوں کیوں کی آپس میں پریم نہیں ہے آپس میں پریم ہو تو کہا بھائی آپ یہاں کھڑی کر لے میں یہاں کھڑی کر لیتا ہوں دونوں کا کام ہو گیا پریم جو ہیں وہ چیزوں کو بناتا ہے پریم آکار دیتا ہے پریم بھوشت تہہ کرتا ہے اس لئے بھائی بھائی ہمیں سکتے ہیں پریم جو ہیں وہ ست ہے اگر آپ کے اندر پریم ہے تو آپ ایک سچے ویکتی ہے آپ سچے کیسے بنیں گے آپ معلوم ہے آپ ایماندار ویکتی کیسے بنیں گے اگر آپ کے اندر پریم ہوگا آپ ایماندار بزنسمن کب بنیں گے جب آپ کے اندر پریم ہوگا آپ جانتے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا ایک سیلزمن فون بیچ رہا تھا تو بڑا اچھا سندر ویڈیو تھا تو ایک گراکس فون لینے کے لیے آیا تو جو سیلزمن تھا وہ بڑا چلاک تھا اس نے کہا یہ والا فون لو یہ والا فون لو یہ سترہ کا یہ بیس کا ہے تو وہاں پر جو اونر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے سیلزمن سے کہا کہ تم نے ان کی آوشکتہ کو جانا پہلے ان کو کیسا فون چاہیے کیونکہ اس کی من میں اچھا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بزنس کرلوں میں دس ہزار پانچ ہزار کمالوں پٹا پٹ لیکن وہاں پر جو اونر ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ان کی آوشکتہ کو جانا تو اس نے اس کو ایڈوائیز ہی کہ it's very easy to be a smart سیلزمن but it's very tough to become a loving سیلزمن پریم اندر سے پریم ہوگا تو آپ اپنے گراہ کو بھی آپ کی دکان پر آئے گا یا جو بکتی آئے گا آپ اسے پکڑو گے اس سے بات کرو گے جہاں آپ کام کرتے لوگ اسے پریم کرو اور ایک بات یاد رکھے گا پریم میں چھتی بھی ہوگی جو کرے گا اس کو دکھ بھی ہوگا اس نے پریم کرنا بند کر دیا اگر چار لوگ بھاگ گئے اس کو پریم کر کے کی نہیں ہم کو تو نہیں چاہیے پربو کو چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن اس نے پریم کرنا بند نہیں کیا اس کا پریم آج بھی اس تھائی ہے آج بھی آپ کے لئے سوچئے اس سمیں صادم اور امورہ کو اس نے نشٹ کیا بائیبل کہتی ہے صادم اور امورہ کو نشٹ کیا وہ گصے میں تھا لیکن آج وہ آپ سے پریم کرتا ہے جیسے اس نے صادم اور امورہ کو ٹریٹ کیا ویسے وہ آپ کو ٹریٹ نہیں کر رہا وہ منشوہ بنا اس سنسار میں آیا اس نے ہم سے پریم کیا اس نے پریم رکھئے بائیبل کیا کہتی ہے پھر میں شیخ آج بچن کہتا ہے وشواش آشہ اور پریم تینوں اس تھائی ہیں لیکن سب سے بڑا پریم ہے یہ انہوں پندرہ تیرہ کتنی سندر بچن لکھی ہوئے ہیں اس سے بڑا کوئی پریم نہیں کی ہوئے اپنے میترے کے لئے اپنا پرانڈ دیں ایک دوسرے سے پریم کیجئے ایک دوسرے کے آدھر کیجئے بارتی درشن میں سن تلسیدہ جی نہیں بہت اچھی بات کہی ہے پریم پیالا جو پیئے شیش دخش نہ دے اور لو بھی پریم نہ کر سکے اور نام پریم کر لے ایک لالچی ویکتی کسی سے پریم نہیں کر سکتا اگر آپ کے اندر لالچ ہے آپ کبھی کسی سے پریم نہیں کر سکتے پریم کا مطلب تو دینا ہوتا ہے دے دینا اپنی چیزیں جو آپ کر سکتے جو آپ کی کیپیسٹی میں جو بھی آپ کر سکتے میرے پاس ایسی بہت سی گواہی ہیں میں سادو سندر سنگھ جی کے گھر گیا تھا ان کا جو گھر ہے پنجاب میں اب وہاں میں بیٹھا ہوا اور میلے اندر اتنا پریم مڑایا تو وہاں پر ایک آفرنگ باکس رکھا تھا میں نے کہا میں کیا دوں کیا دوں پرمیشہ کے اتنے مہانداز اب وہ تو پربو کے پاس ہی چلے گئے ان کو تو کیا جرورت ہے وہ تو پربو کے پاس ہے سورگ میں لیکن وہاں پر کلیشیا میں ایک چھوٹا سا دان پاتر رکھا تھا اب میرے مند میں آیا کہ بھئی مجھے کچھ تو کرنا ہے میں نے اپنا سارا پرس آپ یقین مانیے میرے پاس گواہ ہیں میں نے اپنا سارا پرس ہوا کھالی کر دیا میرا پریم اتنا اندر امڑا کہ اس پرس میں ایک روپیا نہیں رہنا چاہی ہے میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا جو جو انولپس مجھے ملے تھے دور دور سے لوگ دے دیتے ہیں وہ سب میں نے اس میں ڈال دیا میرے اندر اتنا پریم امڑایا میں چنڈیگڑ میں تھا ایک پاسٹر صاحب ان کا برڈے تھا مجھے پتا چلا ان کا برڈے ہے تو وہ ایسے انہوں نے آ کر اناؤنس کی آج میرا برڈے ہے تو میں نے کہا میں کیا دوں کیا دوں اس سمیں میری جیب میں دو سارا پر رکھے دیں کیونکہ آپ آج کل پیٹیم ویٹیم کا جمانہ تو کبھی کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے میں نے کہا میں کیا دوں فرمیشر کے دارس کا برڈے ہے میں نے ترنت اپنی گھڑی اتاری اور ان کے ہاتھوں میں پہنا دیں وہ حیران ہو گئے کہتے ہیں ارے پاسٹر جی آپ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پریم جو ہے وہ اپنے آپ کو کھالی کرتا ہے اور لوگوں کی انڈتی اور لوگوں کی بھلائی ڈومتا ہے آپ جو کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے میں نے کہا نا ہمارے انکل چالس انکل تو مٹھا ہی چوکلیٹ لے کے گھونتے تھے بچوں کے پیچھے اپنا پریم وہ چوکلیٹ سے ہی پرکٹ کرتے تھے آپ اچھی مسکرات سے اپنا پریم پرکٹ کر دیجئے اس میں پیسے بھی نہیں لگیں گے کسی کو گھلے لگا لیجئے کسی سے پوچھ لیجئے آپ اچھے ہیں سب ٹھیک ہے کبھی آپ آئیے میرے ساتھ چائے پینے چلیں گے اسے نمترن دے دیجئے پریم آپ کو جوڑے گا پریم آپ کو شکتی دے گا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور اچھے دوست اچھے شبچن تک بھی آپ پریم کر کر ہی ارجت کر سکتے ہیں دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ ایک اچھی دوست ہی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاسپاس اچھے لوگوں آپ پریم کرنا شروع کر دیجئے لوگوں اور آپ بیٹھے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کوئی پہلے مجھ سے پریم کرے تب میں اس سے پریم کروں گا تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پر میں شون انیشیٹیو لیا پربو آیا پریم کرنے کے لئے پہلے اس نے ہم سے پریم کیا اگر آپ مسیح کے شش ہیں تو آپ اس پرتبی پر ایک اچھا کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے پریم کیجئے لوگوں کو عزت دیجئے پریم کرنے کا مطلب سمجھ لینا بہت طرح سے آپ پریم دے سکتے ہیں انہیں سمان دیجئے انہیں جگہ دیجئے آدھر کیجئے لوگوں کا میں لفٹ میں بھی کئی بار جاتا ہوں لوگ گوشتے میں کہتا ہوں پہلے آپ آئے آئیے پلیز آپ آئیے ہم کہیں جاتے ہیں بورڈنگ کے لئے جہاز میں سب لوگ دھکا مکی کرتے ہیں پہلے میں گس ہوں گا میں کہتا ہوں پہلے آپ آئیے جہاز میں تو میں بھی اسی میں جاؤں گا یہ جہاز مجھے چھوڑ کر جائے گا نہیں لیکن پہلے آپ آئیے ایک وقتی ایسا ایک ٹرے اٹھایا میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں میں ٹرے اٹھا رہا تھا اس نے بھی اس ٹرے کو اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں گصہ تھا اس نے سوچا کہ یہ ٹرے میں نے کیوں اٹھائی لیکن میرے چہرے پہ مسکرات تھی میں نے کہا پہلے آپ لیجئے اس کا گصہ ترنٹ ڈاؤن ہو گیا وہ نے نہیں نہیں سر آپ پہلے لیجئے میں نے کہا نہیں پہلے آپ میں نے کہا یہ لکھنو نہیں ہے دلی ہے ہماری پلائٹ چھوٹے گی کوئی تو آگے پڑے love people respect people دکان پہ جائیں کوئی چیز خریدیں you know show your gratitude emotions ہر جگہ تانہ شاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ اپنے گیان اور ابیمان کو پرکٹ کرنے کی آوشکتہ نہیں love people میں گاؤں جاتا ہوں آپ کو بالے میں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں پشتے دنوں میں پورا گاؤں میں تھا میں نے بکریاں چلائی مرگیوں کو دانہ ڈالا ڈریکٹر چلایا لوگ کھڑے بچے میرے پاس ایسی ننگے بنگے بچے کھڑے در کوئی کپڑا ہی نہیں میں نے کہا یہاں تمہارے کپڑے کھاں ہیں ان کے ساتھ میں آئیسکریم کھا رہا ہوں بات کر رہا ہوں مزہ آ رہا ہے کھیل رہے ہیں میرے ساتھ مٹی میں love people enjoy fellowship اور وہی اگر ہم جب بڑے گھانی اور گھمنڈی ہو جاتے ہیں بالکل بالکل white color ہو جاتے ہیں تو پریم مرجا جاتا ہے مرجائے ہوئے فول میں خوشبو نہیں ہوتی جو گلاب مرجا جائے گا اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوگی جو تازہ ہوگا اس کے اندر دیکھیں گلاب کے اندر خوشبو ہوگی یعنی آپ مسیح کے شش ہیں تو آپ اس پتری پر ایک اچھا کام کر سکتے ہیں لوگوں سے پریم کریں تب بھی جب لوگ آپ کا اپمان کرے گا جسے جانا ہے وہ جائے گا جسے چھوڑنا چھوڑے گا لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ ایک وقتین اگر آپ کے ساتھ برائی کی دیکھیں یہودہ اسکروتی یشو مسیح کو دھوکہ دے گا چلا گیا تو کیا یشو نے بارہ ششوں کو چھوڑ دیا کیا یشو مسیح نے پانچ ہزار لوگوں کو چھوڑ دیا کیا یشو مسیح نے اس پرسوی کے تمام لاکھوں کروڑوں لوگوں کو چھوڑ دیا یشو مسیح بیٹھا رہتا روکے کہ مجھے یہودہ اسکروتی نے جھوڑ دیا اس نے ایسا کر دیا ایک وقتین کی وجہ سے یا ایک وقتین کی اس سے آپ ہزاروں لوگوں کو مت کھوئیے لاب پیپل پاسٹر نیرج کے ساتھ دیکھو میرا رشتہ کتنا پرانا ہے ہے نیرج کتنا پرانا رشتہ ہے صرف کیا کس ادھار پیٹھکا ہوا ہے پریم پیٹھکا ہوا ہے پریم پیٹھکا ہوا ہے ہمارا کمامت تروار کے ساتھ ہمارا رشتہ پریم پر شرلی دی دی کتنا پرانا ہمارا رشتہ ہے پریم ہی تو ہے جو ہمیں کنیک کرتا پنکت جی رشتہ جی بانو بانو کا بچہ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا چھوٹا تھا پریم ہے جو ہمیں اکھٹا کرتا ہے پریم جو ہے یاد رکھیے گا پریم ست ہے پریم ہی اٹل ہے اور پریم ہی جنک ہے سب بھلائیوں کی انتی جو ہے وہ پریم ہے ایک دوسرے سے پریم کیجین ایک دوسرے کا آدھر کیجین ایک دوسرے کو سمان دیجین ایک دوسرے کو سپیس دیجین ایک دوسرے کے لئے آننت کا sessions کئی لوگ ملتے نا کئی لوگ ملتے بڑے کیا کہتے ہیں اسے ہندی میں اکلو ٹایپ کی خوریٹ ہمارے آگرہ میں بولتے ہیں بڑا خوریٹ ہے یہ ٹھیک ہے چہرہ ہی ہے اس کے سمائل ہی نہیں ہسا ہی نہیں وہ دگی میں کبھی کھر رہے ہیں ٹہو تھوڑا ہسی ہے مسکرائی ہے لوگوں کو گلے لگائی ہے ٹھیک ہے گفٹیک اچھی بات بولتا ہے کہتا یار ایکٹنگ ہی کر لو کہا نہیں تم سے ہو رہا تو ایکٹنگ ہی کر لو کم سے کم سامنے والا تو خوش ہو کے چلا جائے گا کہا بھئیہ چلو وہ اچھے بیکتی ہیں ہم سے ایکٹنگ بھی نہیں ہو رہی پر جب اگر پربو ہمارے اندر ہوگا جو میں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ شمسی ہمارے اندر جیویت ہوگا تو وہ پریم وہ خوشبو جو ہے وہ آپ کے اندر ایسے ہی پرکٹ ہوگی اور لوگ آپ کو گرن کریں گے اور آپ لوگوں کو گرن کریں گے اور یہ سماج اور پرمشہ کا راج بنتا رہے گا پربو آپ کو آشیش دیں میں پلاتنا کر رہا پربو جی میں آپ کی ستوتی کرتا ہوں آپ کے نام کو دھن اور پاوتر کہتا ہوں پربو آپ کے ان پریئے لوگوں کے لئے پتا جن سے آپ نے پریم کیا آپ کا وچھن کہتا ہے کتنی عدبت بات ہے پتا کہ اس جوان کے اندر گھٹی تھی اس جوان کے اندر کمی تھی لیکن پھر بھی آپ نے اس سے پریم کیا آپ کتنے اچھے بھلے پرمشن ہیں پتا کہ ہماری کمیوں کے بابزود آپ ہم سے پریم کرتے ہیں پربو تنیبات تب جب ہم بہت باتوں میں کنزور ہیں آئی ہوگے پھر بھی آپ کی کھرونا ہم پر سے نہیں ہٹتی پربو آپ کی دیا ہم پر سے نہیں ہٹتی پرتیک دن پرتیک بھور آپ کی کھرونا آپ کی دیا آپ کا پریم ہمارے لئے نیا ہو جاتا ہے پتا آپ بھول جاتے ہیں پچھلے بیتے دنوں کو پتا پرمشور آپ کی کھرونا کو نیا کر دیتے ہیں میں دنیبات کرتا ہوں پربو ان مہا ان بچنوں کے لئے پتا پرمشور پولوس نے ہمیں سکھا ہے جو پریم نہیں رکھتا وہ تھن تھن آتا پیتل جھنیا ناتی چھاہ جائے اس سے پربو ہم مہات اٹھا کر آپ کا دنیبات کرتے ہیں اس بچن کو سیوکار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پربو جی ہمارے اندر وہ پریم سمدر کی نائی اومڑے پتا پرمشور اور ہمارے بیبار سے ہمارے جیون سے ہماری سوچ سے ہمارے وچاروں سے یا تک کہ ہمارے کاموں سے آپ کا پریم آپ کی سچا ہی آپ کی پویترتہ پرکٹھو پربو اور لوگ آشیشی تو ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی بات ہے ترٹی ہے پربو کہ ہم گھمنڈی ہیں ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ عرشیہ ہیں پتا یا ہم لوگوں کو تچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو پربو سمیٹ کر باہر نکال دینا پتا آپ کے پتر ییشو مسیح کے پنردھان کی سامر سے پتا ان سب باتوں کو باہر نکالنا اور ہمیں ایک نیا حردے دینا پتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پریم رکھیں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کریں اونر کریں پتا دھنیواد کرتا پربو سندر وچنوں کے لئے ساری مہیمہ آپ کو دے کر اس پراتنا کو آپ کے پریہ پتر ییشو مسیح کے نام سے بات دیں آمین تھانکیو ویم فیار پلزیو